حلیبی لوگوں کو آپ نے بہت ایکسپائر کیا ماشاءاللہ اللہ کے فضل کرم سے لوگ بہت سنتے ہیں آپ کو پسند کرتے ہیں لوگ یہ ضرور جانا چاہیں گے آرڈینس کہ آپ نے یوت کلپ کیسے جوائن کیا اوکے بڑا انٹریسٹنگ سوال ہے دیکھیں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتانا چاہوں گا کہ جب میں یونیورسٹی میں تھا تو وہاں ہم بہت کوشش کر رہے تھے یہ نا اسلامی کچھ کرنے کا کوئی سسائٹی بنانے کا یا یہ کہ کچھ ایونٹس کرنے کا تو ہمیں پتہ لگا کہ اسلامباد میں ایک کانفرنس ہو رہی ہے شفاہ میڈیکل کالیج کی طرف سے تو ماشاءاللہ ایونٹ دے 2009 کی بات ہے اور بہت فنٹیسٹک بہت زبردست ہم بہت وہ حیران ہوئے کہ یہ تو بہت ہی منفرد کانفرنس ہے اور سپیکرز ماشاءاللہ بہت اچھے تھے ٹاپکس بہت اچھے تھے پرپلز آف لائف وغیرہ وغیرہ یعنی بہت اچھے کلک کرنے والے ٹاپک وہاں پہ کچھ بھائیوں سے میری ملاقات ہوئی ماشاءاللہ سچے نوشروان ہما جمال خٹک انہوں نے ماشاءاللہ ہمارے ساتھ پھر تعلق رکھنا شروع کیا کیونکہ لائک مائنڈڈ لوگ آپ کو پتہ ہے جیسے عثمان بھئی آپ ابھی بات کر رہے تھے پروگرام سے پہلے یہ حدیث ہے کہ روحیں اوپر ہی ملنی تھی جو لائک مائنڈڈ تھیں اور جن کے آپس میں سائنرجی تھی تو ایٹس ٹرو ماشاءاللہ مجھے بڑی فیلنگ آتی ہے تو وہاں سے ماشاءاللہ ان کے ساتھ انٹرچ رہے ہم اور پھر شفا انٹرسکولیسٹک ٹورنمنٹ ایک ہوتا ہے شفا میڈیکل کالیج کا دو ہزار گیارہ میں اس میں ایک ٹیم آئی اور ماشاءاللہ ابھی یہ دو سال میں میرا اتنا اچھا تعلق ان سٹوڈنٹس کے ساتھ بن گیا تھا شفا کے سٹوڈنٹس کے ساتھ کہ they actually made me a part of the management team شفا انٹرسکولیسٹک اور جج بنا دی نشید کا اور شارٹ مووی کا کیونکہ میرا اس میں کچھ دماغ چلتا تھا وہاں پہ یوتھ کلب کی ٹیم تھی شارٹ مووی میں جنہوں نے ایک شارٹ مووی بنائی تھی اور ان کو ہم تھرڈ پوزیشن دے رہتے ہیں سارے ججز مل رہے ہیں تو ماشاءاللہ وہ جب ہم نے ان کا انٹریویو لیا سامنے بٹھا کے تو ماشاءاللہ دیوار سسٹرز ہم بڑا حیران ہوئے نکابی سسٹرز ہم نے کہا یوتھ کلب کیا ہے یہ کیا نام آپ نے رکھا ہے شروع میں تھوڑا سا کرٹیک کیا تو انہوں نے ایکسپینڈ کے بردر نہیں تھا بردر کوئی نہیں تھا سر فائیو سسٹرز ماشاءاللہ میں نے کہا اچھا آپ لوگ کیا کرنا چاہتی ہیں یا کیا آپ لوگ کا ویزن ہے وغیرہ وغیرہ تو دے ایکسپینڈ کے یوتھ کلب کیا ہے اس کا نام ہم نے ایسا کیوں رکھا پھر مائی 2011 میں ایک فارم ہاؤس میں اسلامباد میں یوتھ کلب کا پہلا ایونٹ ہوتا ہے سکل اپ مجھے ابھی تک شاید اس کا نام یہی مجھے آدھ ہے اس میں ڈاکٹر ادری زبیر بھی آتے ہیں ڈاکٹر فرات آشری جہاں اور وہ بہت انسپیریشنل ٹاک دیتے ہیں بردرز سسٹرز کو ان سسٹرز نے ہمیں انوائیٹ اس لیے کیا تھا بردرز کو کہ they want to grow their work this organization تو they were looking for some dedicated people ظاہر ہے جو میل سائٹ پہ کام کر سکے ماشاءاللہ تو we were highly inspired اس وقت 2011 مائی میں جو ایونٹ ہم نے اٹینٹ کیا ڈاکٹر ادریز سے مل کے بہت زیادہ ہم انسپائر ہوئے انہوں نے بہت بک اپ کیا وہ آیت سنائی کہ they were youth who believed in their lord اور یہی آیت پھر ہمارا سلوگن اس لب کا آپ نے ماشاءاللہ دیکھا ہے ہمارے بہت important آیا یہ ہم سب کے لیے تو وہاں سے it began باقی میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا کہ آہستہ آہستہ میں کن کن سے شروع میں ملنا شروع ہے لیکن پہلے میں آپ لوگ کی طرف آتا ہوں amazing youth club میں ماشاءاللہ آپ لوگ فل ٹائم ہیں اور بہت اپنا ٹائم ڈیڈیکیٹ کر رہے ہیں why is that بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں نکلتا آپ لوگ کے پاس کیسے ٹائم نکلتا ہے what inspired you آپ کو کیا پسند آیا ایسا کہ بس آپ اس کام میں ماشاءاللہ فل ٹائم جو ہیں ہو لگے اچھا اس کی جو شروعات ہوتی ہے نا وہ میں نے quotation پڑی تھی جب آپ کا profession ہے اور آپ کا passion یہ اب same ہو جائے نا تو زندگی میں کام کرنے کا مزہ آتا ہے آپ کو تو پھر آپ کو ٹائم کی پرواہ نہیں رہتی صحیح تو youth club میں آنے کا مقصد یہ تھا کہ passion بھی یہی تھا اور profession بھی یہی بن گیا تو پھر ہمیں ٹائم کی پرواہ نہیں رہی ٹائم کہا نکالنا ہے کیسے کرنا ہے تو تمام چیزیں منیج کرنا ہمارے لئے بہت ایزی ہو گیا صحیح تو 24 آور ہم نے اپنی لائف کے youth club کے ساتھ ڈیڈیکیٹ کر دی ہیں تو ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی باقی بھی تمام چیزیں چلتی ہیں ہماری لائف فیملیز ہیں فرینڈز ہیں تمام لوگ ہوتے ہیں منیج کر کے لگے چل رہتے ہیں لیکن وہ نہیں ہے کہ گھر والوں کو نرازگی ہے رشداروں کے نرازگی ہے باقی لوگوں کے نرازگی ہے باقی کام کیسے چلیں گے اور اس کو پارٹ ٹائم رکھا ہے ہم الحمدللہ منیج کر کے تمام چیزوں کو لے گے